السلام علیکم دوستو آپ کے وہ الفاظ بھی طوفی ہے جو دوسروں کو اگے بڑھنے کا حسنہ دیتے ہیں یعنی آپ کے وہ جو الفاظ جو دوسروں کو اگے بڑھنے کا حسنہ دیتے وہ طوفی ہیں سب کے لئے پھرا کرتے نہیں مجروحی الفت فکر درما میں یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرحم کو یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرحم کو علام اقبال اس شہر میں کہتے ہیں محبت کی زخمی کی حلاج مالجے کے لئے کسی کاوش و جستجو میں نہیں پڑھا کرتے محبت ان کی دلوں میں جو زخمیں لگاتی ہے یہ اس کی حلاج کے لئے بیتاب و بیچین نہیں ہوتے البتہ جدوجہد اور قربانیوں سے ان کی زخموں کا حلاج خود بخود ہو جائے کرتا ہے اور ان کی زخموں کی تسکین ہو جاتی ہے مطلبی ہے کہ کسی شخص کو اپنے مقصد سے محبت ہوگی تو وہ مقصد کو پانے کی جدوجہد کرے گا اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا یعنی کامیابی اس کے زخموں کا مرم ثابت ہوگی اور اس کے لئے وجہ تسکین بن جائے گی علام اقبال کے اس تشریح اور شہر سے مراد یہ ہے جس شخص کو اپنے مقصد سے محبت ہوگی تو وہ اس مقصد کے اوپانے کی جدوجہد کرے گا یعنی اس دنیا میں جو شخص جو چیز بننا چاہتا ہے تو اس چیز کے لئے اس کو محبت ہوگی تو اس کے لئے جدوجہد کرے گا کوشش کرے گا اپنے توانائی خرچ کرے گا تب جا کر وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا آپ علام اقبال کے اشار پر عمل کر کے اس تشریح کو آپ سمجھیں بلکل آسان ورڈنگ میں مطلب جو اپنے مقصد سے محبت کرے گا وہ مقصد کو ضرور حاصل کرے گا بغیر محبت سے بغیر جستجو سے بغیر لگن سے ناممکن ہے موسیقی موسیقی